ناظرین السلام علیکم میں غلام پنجیتاں آپ دیکھ رہے ہیں صفیح ٹی وی کا خصوصی پروگرام خبروں پر ہماری رائے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تذیانگار سید مجتبہ حسن زہدی صاحب زہدی صاحب صفیح ٹی وی پہ آپ کا خیر مقدم ہے آج کے جو مسائلیں اس میں یہ کہ ایران اور چینہ کے درمیان 25 سالہ ایک ماہدہ ہوا ہے دیکھیں یہ جو ایک بڑی ماہدہ ہونے والا ہے یہ اسی لیے کہ یہ اس کی جو ریپورٹ آئی ہے نیو یارک ٹائمز میں ایک بڑی خبر آئی ہے اٹھارہ پیجیز کی انہوں نے جو ہے اس ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بڑا ایک خبر نیو یارک ٹائمز میں آئی ہے جو ایک بڑا معروف یونیٹیٹ سٹیٹس آف امریکہ کا اخبار ہے تو اس اخبار میں یہ کہہ وہ اس میں جو ڈیٹیلز بتایا جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ بڑے ہی ہائی لیول کے جو ہے ٹیلی کمیونکیشن پورٹس ریلوے اور جو ہے اس میں جو ملٹری ایکسسائزز ہے جوائنٹ ریسرچ ہے ویپنز ڈیولپمنٹ ہے انٹیلیجن شیرنگ ہے تو یہ کئی سارے اور جو ہے کئی سارے الگ الگ دیپارٹمنٹس میں کئی سارے فیلڈز میں جو ہے بڑے مہائدے ہونے والے ہیں اور اس کا جو ہے آلموسٹ ایٹی پرسنٹ جو باتچیت اس کی ہو چکی ہے اور مزید ٹونٹی پرسنٹ کی ہونا باقی ہے اور اس کے بعد ایک بڑا ہی بڑا ایک جو ایک انٹرنیشن لیول پہ ایران کی حوالے سے ایک بڑی کامیابی رہے گی اس لیے کہ جو امریکہ کی جانب سے جو پابندی آئیت کی گئی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو ہر دن جو ہے ہر مہینہ ایک ایک نئے سینکشنز لگائے جا رہے ہیں خود ابھی جو لیٹسٹ امریکہ کی جانب سے جو سینکشنز لگے ہیں اس میں وہ کم سے کم چار ہزار جو ہے آفیشلز کو انہوں نے وہاں کی جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہے جسٹ تو واش دی سینکشنز کہ کونسے کونسے دپارٹمنٹ میں کونسے کونسے جو بڑے آفیشلز ہیں پولیٹیشنز ہیں ملٹری کے جو وہاں پر جو فوجی ہے ان کے اوپر ایکسکلوزیف نظہ رکھنے کے لیے چار ہزار جو ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بندوں کو جو ہے سپیشل ہائر کیا گیا ہے جسٹ تو واش دیم کے ان کے جو مووز ہیں وہ کس سے جا کے مل رہے ہیں ان کی جو ہے جس کمپنی سے تعلقات کچھ بن رہے ہیں کیا تو یہ جو ایک بڑی ڈپلومیٹک جیت ہونے والی ہے اسی لیے کہ اگر دیکھیں گے تو باقی کے جو کنٹریز ہیں وہ انڈر زہ پریشر امریکی پریشر میں جو ہے گیو اپ کر چکے ہیں کئی کنٹریز جو ہے وہاں پر جو ایران سے ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں ساؤت کوریا ہے ساؤت کوریا نے جو ہے کئی مہینوں سے آلموسٹ ان کا جو ابھی خبر یہ ہے کہ آٹھ بلین ڈالر کئی سال سے وہ رکا کے رکھے ہوئے ہیں اسی لیے کہ جو ایک جو بائر ٹرانسفر ہوتا ہے جو پائسے ٹرانسفر ہوتے ہیں آن لائن اس کو جو ہے رکا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اور بڑا ہی جو ہے اس سخت حالات میں کوویٹ کے حالات میں ان کو وہاں پر بڑی ٹف سیٹویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے ایرانیوں کو تو یہ مہائدہ جو ہے بڑا ہی اگر جب سکسیسفل ہوتا ہے اگر باتچیت ہوتی ہے تو یہ اسی لیے کہ چائنا کو بھی جو ہے ایران سے اتنے ہی جو ہے ان کے جو لانگ ٹرم پلانس ہے اور ان کے جو لانگ ٹرم بزنس پلانس ہے وہ بغیر ایران کے نہیں ہو سکتے ہیں اسی لیے کہ ان کا جو ون بیلٹ ون روڈ ان کا جو ایک انیشیئیٹیو تھا کہ ان کا جو ٹریڈ ہے جو ترکمینستان کرگستان سے ہوتا ہوا ایران سے جو یورپ کی طرف جانے کا ان کا ایک بڑا بڑی ریلوے ٹریک وہ دال رہے ہیں اور جو بڑے ہائی ویس سے بائی روڈ جو ہے پورا ٹریڈ جو ان کا جو پرانی ایک تاریخی صدیوں پرانی تاریخ جو کاروباری جو روٹ تھی اس کو وہ ریوائیف کرنے کی پلاننگ میں ہے تو اسی سلسلے سے یہ پچیس سالہ ڈیل سائن ہونے والی ہے اور اس ڈیل میں جو ہے اگر سانکشنز ہو جاتے ہیں اور سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے اس ڈیل کا کہ یہ جتنی بھی ڈیلز ہوں گے وہ جو ہے ایکسکلوڈنگ دا ڈالر ہوں گے جو ان کی اپنی آپس ہی کرنسیز میں ہوں گے تو ایک بڑا معاشیت میں ہو سکتی ہے تو بڑا ایک پلس پوائنٹ ہوگا اور دوسری کنٹریز کو بھی اس ڈیل سے ہمت ملے گی جیسا کہ رشیہ بھی لائن میں ہے کہ رشیہ بھی بڑا ٹریٹ کرنے والا ہے ایران سے تو ایک جیسا ٹرائنگل بن رہا ہے یہ ان تینوں کنٹریوں کا ایک مخامتی جو ایک وہ ڈیل وہ تینوں کنٹریز پہ لگاتا سانکشنز ہو رہے ہیں اسی لئے کہ آج ہی جو ہے وہاں پر چائنہ کے سینئر پولیٹیشنز پہ سانکشنز لگائے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے اور چائنہ نے بھی جو ہے اس پر سانکشنز لگائے ہیں تو امریکہ کے جو اگریسیبنس ہے وہ جو جتنا ہر دن جو ایک ایک ان کی جو ایک جو بربریت ہے جو سانکشنز کے ذریعے جو بتا رہے ہیں جو ایکنومک سانکشنز ہے خود ایک بڑی ایک جنگ ہے وہ وہ جنگ ہے کہ ہر اس میں ہر چھوٹا ماسوم بچہ بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے اسی لئے کہ اگر آپ دیکھیں گے ایراکھ کے اندر جب سددام حسین کو جب سانکشنز لگائے گئے ہیں تو وہاں پر جو ہے ہاف ای ملین پانچ لاکھ صرف ماسوم بچہوں کی جان گئی تو بھرحال اگر یہ یہ ڈیل ہوتی ہے تو بڑا پلس پوائنٹ ہے جو بڑی اس کی تکلیف امریکہ کو بہت زیادہ ہوگی اسی لئے کہ وہ جتنا ایران کو آئیسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کونے پر رکھنا چاہ رہے ہیں ایران اتنا ہی بڑا ہی ایک پاورفل کنٹری بن کے ترخی کر رہی ہے جنیس صاحب یہ یمن کی جانب سے سعودی عرب پر ایک شدید حملہ ہوا ہے جی دیکھیں یہ جو حملہ ہوا ہے وہ یمنی جو نورت میں ہوتیز ہے ان کی جانب سے جو وہاں پر نجران کے جو علاقے میں وہاں پر اور ابھا ائرپورٹ پر یہ وہاں پر حملہ ہوا ہے اور اس پہ جو ہے یمنی آفیشلز کا وہاں کے جو سپوکس پرسن ہیں یا یا ساری انہوں نے کہا کہ یہ جو میزائلز اور ڈرون اٹیک ہوا تھا وہاں پر تو یہ یہ اٹیک جو ایروپلین کے جو شیلٹرز ہوتے ہیں اس پر اٹیک ہوا ہے پیٹریوٹ میزائلز جو بیٹریز ہوتے ہیں اس پر اٹیک ہوا ہے اور ابھا ائرپورٹ جانی نقصان جانی نقصان کا تو اس کا ابھی فگر نہیں ہے اسی لیے کہ سعودی عرب کی جانب سے یہ کہہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اٹیک ہوا ہم سب جو میزائلز ہیں اور ڈرونز ہیں ان کو مار گرایا ہے تو بڑی ہی جو ہے اس سائیڈ کی جو خبر آتی ہے بڑی ہی پھر سے یہ جو حملہ ہوا ہے دو ہفتے میں دوسرا حملہ ہی ہے تو ایک جو وہاں پر جو ایک ڈیسپریشن ہے وہاں پر جو ایک مخاومت ہے لوگوں کی خاص طور پر جو ہوتیز کی اسی لیے کہ پورا یمن جو ہے اس جنگ جو یمنیوں پر مسلط کی گئی ہے دوہزار پندرہ سے پچھلے پانچ سال سے وہاں پر جو عام لوگ جو مر رہے ہیں اس میں جو ہے اگر آپ فگر دیکھیں گے ٹونٹی فور ملین اسی پرسنٹ آف دی پاپولیشن جو ہے وہاں پر وہاں پر جو ان کو جو ہے کئی سالے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہاں پر بھکمری کا سامنا کرنا پڑا ہے سپیشلی ٹویل ملین چیلرن جو ہے وہاں پر ان کو جو ہے مل نیوٹریشن کا پرابلم ہے وہاں پر اور ٹین پوائنٹ ٹو ملین جو ہے بیسک نیسیٹیز وہاں پر نہیں ہیں کئی سارے لوگوں کو تو ایک بڑا ہی جو ہے ایک یمن ایک تف ٹائم سے گزر رہا ہے اس پر پھر ایک بڑی مخاومت دکھانا اتنی جو ہے تف حالت میں اتنی بڑی طاقت کو جیسا سعودی عرب is nothing بٹ امریکہ امریکہ کو جو ہے وہاں پر ہار کا سامنا ہے اسی لیے کہ جو ایر ایر ایٹیکس ہوتے ہیں تو اس کو جو ایر میڈ ایر ری فیولنگ ہوتی ہے جو ہوای جہاز جو فیول دیا جاتا ہے وہ بریٹش کے ایرپلینز ہوتے ہیں وہاں پر امریکی ایرپلین ہوتے ہیں اور جو ہے اس میں جو ہے اسرائیل کے مفادات کو بھی رکھا جاتا ہے اسی لیے کہ وہ یمن جو خود ایک بڑا جیو سٹریٹیجی کی علاقہ ہے اس کو اگر دیکھیں گے تو آن در آدھر سائیڈ ویسٹ آب در یمن جو ایک وہاں پر کئی سارے اسرائیلی وہاں پر ملٹری بیسس ہے تو ایرٹریہ میں جیسا فور ایرٹریہ ہے ہون آف ایفریقہ میں ہے تو ایک کئی سارے جو ہے بڑے اہم مقام پر یمن ہے جیو جیوگرپری کے لیے ہم دیکھیں گے تو اس پر جو ایک مخاومت دکھائی جا رہے ہی یمن جیوں کی جائب سے وہ جو ہے خابل ستائش ہے دری صاحب یہ آئی ایم ایف ورڈ بینک کا کہنا ہے کہ قلیجی ممالک کی معاشر پہ بہت جلد یعنی تباہی کے آثار آنے کا اندیشہ ہے جی دیکھیں یہ جو ہے اس پر یہ جو انٹرنیشنل مونٹری فنڈ انہوں نے جو ہے ایک خسم سے وارننگ دی ہے اسی لیے کہ جو سوشل انہوں نے کہا کہ دیو ٹو دی کوویڈ نائنٹین یہ جو مینا جو علاقہ ہے میڈلیسٹ نورت افریخہ یہ جو پورا ایک علاقہ ہے وہ وہاں پر جو ہے وہاں کوویڈ نائنٹین کے جو کرائسس چل رہے ہیں وہاں پر جو تیزی سے جو وہاں پر جو جو تیزی سے ایکنومی جو ہے ڈاؤن جا رہی ہے بیکوز آف لیفز ڈیمینڈ آف آئل جیسا مارکٹ میں آئل کا ڈیمینڈ کم ہو چکا ہے تو اس میں پوری جتنے عرب ممالک ہیں اور ایفریخہ کے کئی سارے کنٹریز ہیں ان کو بڑی ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں انہوں نے ایک فگر دیا ہے کہ دو سو ستر بلین ڈالر جو پچھلے سال جو کمائے تھے اس سے کم کمانے والے ہیں اور یہ پورے میڈلیسٹن کنٹریز ہیں تو یہ بڑا ہی ایک بڑا نقصان ہے پورے کنٹریز کے لیے اسی لیے کہ یہ تو صرف تیل کی آمدانی ہے تو ویسے دوسرے بھی ڈیپارٹمنٹ ہے جیسا ٹوریزم کا ڈیپارٹمنٹ ہے خاص طور پر سعودی ایرپ میں یو ایئی ہے اور دوسرے جیسا ایجپٹ وغیرہ میں اسی لیے کہ یہ کنٹریز جو ہے heavily they are also dependent on the tourist تو یہ بڑی ہی وہاں پر ایک پریشانی ہے وہاں کی حکومتوں کے لیے اور اس پہ آئی ایم ایف نے یہ پریڈکشن دیا ہے کہ وہاں پر سوشل انڈریسٹ بھی ہو سکتے ہیں جو پبلک روڈم پر آ سکتی ہے اور پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں جو کہ حکومتوں کے لیے خطرہ ہے already دوہزار گیارہ میں جب جو عرب سپرنگ تو ہوا تھا تو سعودی عرب نے کئی بار انہوں نے وہاں پر کئی سارے ایک برانزہ ٹائپ وہاں پر سکیمز اعلان کیے تھے سیون ٹو ایٹھ ہنڈیڈ بلین ڈالرز کے سکیمز دیئے تھے بٹ اس میں کتنا وہاں پر انہوں نے امپلیمنٹیشن کیا بٹ اب تو ایسا ہے کہ خود سعودی عرب خود مائنس میں جا رہا ہے وہاں کی ان کی جو ان کے جو کیش ریزرز کم ہوتے جا رہے ہیں لگاتار اس لیے کہ وہ already کئی جگہوں پر جو ہے اپنے آپ کو محصب کی ہوئے ہیں جو فر ایکزامپل یمن میں ہیں اور دوسرے کنٹریز میں لیبیا وغیرہ دوسرے کنٹریز میں تو خود ایک بڑی ہی پریشانی کی بات ہے پورے میڈل ایسٹرن کنٹریز میں اور اہم بات یہ ہے کہ ہندوستانیوں کے لیے جو ایکسپیٹس ہیں جو وہاں پر عرب ممالک میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی پریشانی ہے اسی لیے کہ جو لے آف ہو رہے ہیں نہ کہ صرف ہندوستانی یا دوسرے کے ممالک کے لوگوں کو خود وہاں کے لوگ باشن نگو بھی لے آف کیا جا رہا ہے تو اس میں ہندوستانیوں کے لیے بھی جو ایک بڑی ریمیٹنسز آتی تھی جو لوگ کما کر یہاں بھیجاتے تھے اور اس سے ایک انڈین اکانومی چلتی تھی اور ان کے لوگوں کے گھر چلتے تھے تو بڑا نقصان ہے اسی لیے کہ خود انڈین اکانومی کو بھی اس سے نقصان ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں جنی صاحب نیشنل میں یہ ہے کہ مخامی حالات یہ تلنگانہ وغبورٹ کی آج یہ ایک میٹنگ تھی اس میں جو شیعہ رکنے وغبورٹ ہے نسار حیدر آغا صاحب انہوں نے میٹنگ کا بائی کارٹ کیا یہ میٹنگ سے واک آٹ کر یہ باہر آ گئے باہر آ کر یہ ہمارے صدایو سے نہیں چینل کوئی انٹروی دیئے کہ میں جو ہے بلکل اس کا واک آٹ کیا ہوں بائی کارٹ کر کے باہر آیا ہوں میں چونکہ کئی ایک معاملات میں وقبوٹ کے جو چیئرمن صاحب کوئی کوپریٹ نہیں کر رہے مثال کے طور پر ناران پیٹ کی جو مسجد تھی آشر خانہ ختم ہو گیا اور رول بن گئی اس پہ کوئی ایکشن نہیں اور دوسرے امبر پیٹ کا مسجد اور آشر خانہ تھا اور ابھی حالیہ سیکرنٹیٹ کی بلڈنگ ٹوٹی آئے کہ سارے چیزوں میں سلیم صاحب کی کوئی توجہ نہیں ہے اور یہ اپنا احتجاج درچ کروا کر اپنا احتجاج یہ باہر آئے لیکن سلیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حیدر آغا صاحب صرف ناران پیٹ کی آشر خانہ کے بارے میں کچھ بات کی ہے اور اس کے بعد کچھ کام ہے تو چلے گئے ہم ڈیریکٹ حیدر آغا صاحب سے جو ہمارے شیعہ رکنے وقبڑ ہے اسے ڈیریکٹ بات کی کہ مولانا سلیم صاحب تو یہ کہ رہے ہیں کہ آپ کچھ کام ہے بھول کر گیا ہوں کہ میں آج کی میٹنگ سے واکٹ کر رہا ہوں اور میٹنگ کا بائی کٹ کر رہا ہوں اور یہ آپ کے پاس میں تمام چیزیں درش کروا دیا ہی مگر حیدر آغا صاحب کا اخدام تھا اسی لئے اگر حیدر آغا صاحب کو واک آٹ کرنا ہی تھا تو میر کے دائرے میں بھی واک آٹ کر سکتے تھے اور نائران پیٹ کے معاملے میں میٹنگ یہ چاہ رہے تھے جیسا میری میں خود بھی بات کیا ان سے اور انہوں خود بھی اپنا انٹروی جاری کرے انہوں بار بار سمجھانی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چیئرمن صاحب اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے میر کے دائرے میں آئے میر کے دائرے میں دیرنے کی ضرورت نہیں آؤ صرف فری میں دفن ہو جاؤ جی جی یعنی فری دفن ہو جیسا کہ انہوں جو ہے وقفن لیتے ہیں جتنے اموات ہوتے میتیں آتی ہیں وہ میتوں کا وقفن جا رہا ہے آپ یہاں بیٹھ کے بھو رہے ہیں کہ ایک روپیہ دینی کی ضرورت نہیں تو آپ وقفن لے رہے ہیں برابر تو آپ پھر اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ایک روپیہ دینی کی ضرورت نہیں کوئی خبر دینا ہے کوئی مانگ رہے ہیں تو بولو ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے صرف آپ زبانی جمع خرچ ہے آپ کا اور لگتا یہ کہ زہری صاحب ان کی آخری میٹنگ ہے کیونکہ ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور یہ مسلسل صرف بات کر رہے ہیں یہ آخری میٹنگ ہونے کے خاطر کیا ہیدارہ غاز صاحب وہاں پر واگ اوٹ کر ہیں اس لئے کہ نہیں ایسا نہیں ہے انہوں سلم صاحب جو کر رہے ہیں اس وقت سلم صاحب کوئی بھی معاملے میں مصبت کام نہیں کر رہے ہیں آپ مثال لے لیجئے کوئی معاملے زامین کے پیسے کو بازوگی بیلڈنگ میں لگایا گیا آپ بتائیے وہاں پر کسی خسم کا آج تک کوئی بیان جاری ہوا کتنا پیسہ میں لگایا گیا ہے اور کون سا فلور کوئی معاملے زامین کے لیے رکھا گیا بیلڈنگ کتنی تعمیر ہوئی ایک تو اسٹیٹمنٹ جاری ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں سلیم صاحب کسی بھی تاریخ سے شیعہ املاک کو تباہی کے طرف لے جا رہے ہیں آپ بتائیے ورک بوڈ میں یہ مشتری کا ورک بوڈ ہے جس وقت آج سے 40 برس پہلے آبی کوئی آدمی کا نام نکلا تھا تو انہوں 13 یا 14 آدمی کی بھرتی کروائے جبکہ مشتری کا ورک بوڈ ہے تو اس میں جو ہے امی امپلائز یہ بھی ہونا چاہیے آپ بتائیے کون جو جو لوگ اس وقت جو بھی آئے تھے جوٹی پہ جن کو یعنی رکھایا گیا تھا اور ان کے اپنے جو جتنے بھی یعنی انسپیکٹرز ہے جو بھی رنگا ریڈی ڈسٹرک کا اگر ہے جو بھی ہے ان کا کام ہے ان کے ٹیلی فون نمبر اور ان کے فوٹو شائع کروانا چاہیے کہ آپ لوگ ان کو اطلاع دے سکتے ان کی ڈیوٹی وہی ہے کسی بھی مقام پر کوئی بھی اگر یعنی تباہی کا مسئلہ ہے کسی مقام پر بد انوانی ہوئی ہے تو اس کے لئے انسپیکٹر کو فون کیے انہوں آکے مہینہ کر کے ورک بورڈ کو ریپورٹ پیش کرنا یہ ان کی ڈیوٹی ہے وہ اپنا ٹائم پاس ورک بورڈ میں آکے کر رہے ہیں اور ہیوی تنخواہ ہے ان کی ٹائم پاس کر رہے ہیں اب اسی طرح کئی ایک ادارے تباہ ہو رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے یہ کوئی امام زامین کی بات نہیں ہے کئی ایک ادارے ایسے ہے جن کے طرف کوئی ورک بورڈ کی توجہ نہیں تو یہ حیدر آغاز صاحب جو آج سٹیپ اٹھائے ہیں اگر واقعے صحیح ہوئے تو آنے والے دنوں میں اگر پھر واقعے کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو واقعے ان کو اس مسئلہوں پر بھی سختی سے بات کرنا چاہیے اور اگر کچھ خسم کا پریشر بیلڈ اپ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی باک آٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ اس وقت سمجھانے کی کوئی حد ہو گئی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں سمجھانے کی پوری کوشش کیا لیکن سالم صاحب کوئی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں وہ بیٹھتے ہیں بیٹھ کے جو اینا رہے ویسا ہو گیا ابھی آج ان کا انٹرویش آیا ہوا انہوں یہ فرما رہے ہیں کہ بلڈگ کی بات کی کر رہے ہیں آپ لوگ لوگ جانے جا رہی ہے اگر یہ بات آپ سیگریٹیٹ نہیں ٹھٹا تھا یہ بات سیگریٹیٹ کیوں توڑ رہے ہیں انسان کے جانوں پر بنی بھی ہے تو آپ یہ بات بھوٹ کی املاک کے لیے بھوڑ رہے ہیں آپ آپ شریف زبانی جمع خرچ ہے آپ کا عملی میدان میں آپ کچھ بھی نہیں ہے کوئی آپ کا ایسا اقدام نہیں ہے جس کی ستائش کی جائے صرف آپ بولتے ہیں بس اور کچھ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے آپ چیئرمن کے خابلی نہیں ہے آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں وک بورڈ میں دوسرے معنیوں میں اور آج جو حیدر آغا صاحب جو اقدام کیے ہیں وہ خابل ستائش ہے تو بھرحال یہ جو ابھی دوسرے کچھ آئندہ بھی میٹنگ ہونے والی ہے آئندہ میٹنگ ابھی اس کے بعد پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی ان کی سدارت میں میٹنگ کیونکہ حکومت سوچنا چاہیے ان کے بارے میں انہوں کوئی چیز میں ان کی دیکھیں آپ چیئرمن کا ایسا ہوتا ہے کہ سب کو لے کے چلنا ہے سارے لوگوں کو لے کے چلنا ہے چیئرمن اس میں جو ہے جس کی بھی جو جائدہ دے وہ جائدہ کیا اگراز و مخاصد ہے کیا ہے اب دیکھیں آپ گیارہ زیخات کا بارہ زیخات کا جو جشن تھا کوئی مام زامین کا ایڈیشن نے ہوا پیسے نہیں ہے تو پیسے نہیں ہے تو آپ اگر اس کے کسی بھی طریقے سے ان کا کوئی بھی کام جو ہے یعنی صحیح نہیں ہے جس سے ادارے کو فائدہ پہنچے کوئی بھی اور دوسرا مسئلہ یہ زیدی صاحب کے آج جو ہائی کورٹ کے آرڈر آئے ہیں خان کی اسکولہ جو آنلین کلاس چلنے چلانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور اس میں جو پیرنٹ سے سو سو ہیں وہ لوگ جو اپیل دائر کیے تھے اس کے اوپر آج ہائی کورٹ کے طرف سے آرڈر آیا ہے اور مزید آرڈر آنے والا ہے کہ بغیر حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں یہ حکومت اطلاع دیں ہائی کورٹ کو مندے تک کسی بھی تاریخے سے آئندہ مندے تک اطلاع دیں کہ کیسا ہی حکومت کی اجازت کے بغیر آرلین کلاسس لے رہے ہیں چونکہ بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے اور ہمارے بھی یہی سفیر ٹی وی سے کئی ڈاکٹر سا کر یہ بتائے تھے کہ یہ بچوں پہ اثر آنکھوں پہ باڈی پہ کئی سرجن آکر آنکھوں کے سرجن بھی بتائے اور باڈی کے سرجن اور جو جو ہے بہرحال یہ سارے یہ بتائی کہ بچوں کے اوپر مزیر اثر آتے اور ہائی کوٹ بھی سختی سے یہ کہہ رہا ہے کہ کلاس فیل روک دینا آنے نہیں دے رہے سب اپنے گھروں میں سیف کرونا ویرس سے بچنے کے لیے آرام کر رہے جو بہرحال گزار رہے لیکن ان دنوں میں بچوں کا مسئلہ ہے تو کس طریقے سے بچوں کو کلاس لیے جائیں گے بہرحال ہائی کوٹ کا مزید تفصیل فیصلہ آئے حضراباد میں اور ایک طرفہ تماشا جس کو بھل سکتے آپ تماتے کی خیمہ ستر روپیے تو عوام میں اس وقت ابھی کسی کے کوئی کاروبار رہی نہیں ہے لوگ پریشان حال ہے تو تماتے کو کس طریقے سے خرید کے کھائیں گے یہ ایسا تماتے ایسا ترکاری ہے جس میں عوام کے لیے مسئلہ بن گیا ہے اور ساتھ میں مسئلہ یہ ہے کہ حضراباد جو ہمارے کمیشنر صاحب کے طرف سے ایک انتباہ آیا ہے کہ وہ حضرات جو نمبر پلٹ سے چھے چھاڑ کرتے ہیں اکثر دیکھے ہوں گے آپ نمبر پلٹ کچھ ایسا کر دیتے ہیں تو کمیشنر صاحب کے سختی سے آرڈر سائے ہیں کہ نمبر پلٹ سے کوئی بھی چھے 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 تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائیں گی اور بھاری جرمان آیت کیے جائیں گے گاڑی بھی پتہ نہیں گاڑی ضبط کریں گے ایسا جو ہے تو عوام کو ہم یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ نمبر پلٹ سے چھے 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 نہیں کرنا چاہیے پولیس کمیشنر صاحب کے سخت آرڈر سائے اور پولیس اس پہ سخت ایکشن لینے والی ہے بہرحال ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صفی ٹی وی کا خصوصی پرگرام خبروں پہ ہماری رائے آپ ہمارے پرگرام